بھارت کے اندر ٹو پلس ٹو ہو رہا تھا انڈیا اور آسٹریلیا کا اس میں ایک چیز تو یہ سامنے بھی آئی ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر نے آسٹریلین فورن منسٹر کی موجودگی میں یہ کہا کہ ہم نے کینیڈا کے حوالے سے بھی بات کی ہے تو لگ تو یہ راہ ہے کہ کسی بھی کینیڈین ملک نے کینیڈا کے سپورٹر نہیں یا پارٹنر نے انڈیا کو جسنب نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں کہا اور بلکہ انڈیا کا ہی اپر اینڈ ہے دوسرا ایک ہم نے دیکھا کہ مسلمان فورن منسٹر کا ڈیلیگیشن چین جا رہا ہے اور تار صاحب اس میں ٹرکی انڈونیشی اور نائجیریہ بھی ہیں لیکن عرب ممالک نے پاکستان سے نہیں پوچھا کہ آپ بھی کیونکہ پاکستان ایک امپورٹنٹ کنٹری ہم تو سمجھتے تھے لیکن عرب ممالک نے ہمیں بالکل ہی جو ہے عرب ملکوں نے آپ سے نہیں پوچھا یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد عرب ملکوں کی پوچھنے کی کوئی گونجائش باقی ہے آپ کی کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس وقت ایک بندے کا نام گھڑے میں سے نکلا ہوئے ہیں اور وہ اس کو اپنے پوزیشن کو لے کر دنیا کا گلوبل سرکل پورا چکل لگا رہا ہے ان سرکمسٹانسز میں جب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن وہاں بیٹھا ہو اور آپ کی فائننس منسٹر کہہ رہی ہو کہ اگر موقع ملا تو ہم اور مزید لون لیں گے آئی ایم ایف سے ٹی ٹی پی کے گھیرے ہوں اکانیمی ختم ہو مرال آپ بینکرپٹ ہو چکے ہوں کس موں سے وہ بلائیں گے آپ کو کس موں سے بلائیں گے کہاں بلائیں گے میں ایک تو میں خیر مجھے اس میں یہ بتانا جو میں اس کو جو فارنڈ ڈیلیگیشن کے حوالے سے یہ بات یہ بھی کہنا چاہوں گا چیما صاحب یہ مازی کے اندر جو انٹرنیشن جو ایک ورڈ پاور کے شفٹ اندر آ رہا ہے اس کے اندر یہ اس طرح کی میٹنگ سے پہلے کیمپ ڈیوڈ میں ہوا کر دی اب ایک میں جس ملک میں بیٹھا ہوئی ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اب وہ میٹنگ جو ہیں بیجنگ میں ہو رہی ہیں پچھلی سب سے بڑی میٹنگ جو ہوئی تھو ایم بی ایس کی سعودی ریبیا اور ایران کی جو سلا کر آئی تھی جو اس کانٹر وہ بھی بیجنگ میں ہوتی ہے آج یہ دوسری میٹنگ بیجنگ میں ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ is in a self destruction mode امریکہ is nowhere ٹونی بلکن نے میڈل ایس کے اندر ہر ملک کے دو دو دورے کی ہیں لیکن کسی نے گھاس نہیں ڈالی فال آف کابل کہ یہ this is a side effect of the fall آف کابل یہ ریزلٹ ہے جو اوباما کا ایک پلان تھا self destruction mode جب اپنی قوم کو کہا جائے کہ نفرت کرو ملک کے ساتھ تمہارا ملک تمہیں کچھ نہیں دے رہا ہے تمہارا ملک ایک racist ہے تمہارا ملک یہ ہے تمہارا تو this is what happens اس کے بعد دنیا پھر کوئی نیا center power دیکھتی ہے اس وقت power center is shifting اور بالکل اسی کے ساتھ اب آپ کہا رہے ہیں کہ وہ بھارت جائیں گے جانے کا جواز بنتا ہے کیوں میں وہ بھی بتا جاتا ہوں آپ کو اگلے دن ایک خبر اس کے بارے میں ابھی تک مستند نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے بارے میں clarifications آ چکی ہیں بھارت کی اکانومی چار ٹریلین کی اکانومی بن چکی ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ نے declare کیا ہے کہ ہم ابھی چار ٹریلین کی اکانومی نہیں بنیں گے لیکن ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی نائن میں ہم بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد جپان کو جب کراس کر جائے گی اکانومی ان کی جب ان کی جرمنی کو ٹچ کرے گی جرمنی کے ساتھ کمپیٹ کرے گی بھارت کی اکانومی تو دنیا کا center بنے گا آپ کو لہور سے ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پہ ان لوگوں کی اکانومی چار ٹریلین کی ہوگی اور آپ بہتر ملین کے لیے تلوے چاٹ رہے ہیں تلوے چاٹ رہے ہیں اور میں آج سب سے بڑی بات تھا ہوں آپ کو چلانے والے سارے ہارورڈ گریجویٹ ہیں سارے آکسفورڈ گریجویٹ ہیں میرے وطنے عزیز کو لوٹنے والے بڑی اچھی اچھی انگریزی سیکھ کر جاتے ہیں بڑی بڑی امریکہ سے اور دکھ والی بات یہ کہ میرے ملک کو لوٹنے والے سارے فارن گریجویٹ ہیں دکھ والی بات یہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تو ہیار کہتا ہوں آج کے دن میں بھی اگر دیکھیں تو ان کو چاہیے کہ سیکھیں بھارت سے کہ بھارت کس طریقے سے دیکھیں اب میں اس کے میرے نئے موطرم نئے وزیراعظم سب آ چکے ہیں جو اب اپنی منسٹریاں باٹ رہے ہیں کچھ انہوں نے منسٹریاں باپ کو دے دی ہیں کچھ MQM کو دے دی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اکنامک پلان موجود ہے لیکن وہ اس کو پتہ نہیں باہر کیونے نکالتے ہیں اکنامک پلان کو کہ وہاں نہ لگ جائے پتہ نہیں کون سا سیکرٹ ہے بچے تو ان کے سارے لندن بیٹھے ہیں کوئی بچہ اپنا پاکستان لاتے نا لندن سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس میں مجھے کوئی اس میں چینج آتی نظر نہیں آ رہی ہاں ایک مجھے انٹرویو کے حوالے سے چیما صاحب ایک چیز کا گلہ ضرور دوں گا کہ یہ سارا یہ میں اس کو یہ کیا ہے یہ خاور مانکہ کا انٹرویو کیا تھا یہ آپ کے الیکشن کی کمپین ہے ایک پائیٹی کو الیکشن سے نکالنے کی کمپین ہے لیکن یہ کمپین میری خواہش یہ صرف سیاست دانوں کے لیے کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ فیض عمید کی کے لیے اس کے خلاف کیوں نہیں کوئی بندہ آ کے انٹرویو دیتا نورانی صاحب جو ہمارے جنرلیس ہیں انہوں نے بارہ عرب کا الزام لگایا ہے باجوا صاحب کی کرپشن پہ ان کے بارے میں انٹرویو کوئی نہیں آ کے دیتا کیا بجا ہے ہمارے جج ہیں سپریم کورٹ کے جن کے دو کے بارے میں اگلے دن سلسل جو آپ کی کاؤنسل میں میٹنگز ہوتی رہی ہیں ان کے بارے میں انٹرویو کیوں نہیں کہ یا کلفت کو ان کا ایک دھماد آ جائے سامنے ان کا کوئی اجنٹ آ جائے جو ان کا ان کا فرنٹ مین کو آ جائے سامنے نہیں جی دیکھیں میرے ساتھ میں نے یہ کیا تھا ان کا کوئی انٹرویو نہیں کیا بجا گیریزن سٹیٹ کی آپ آپ کس ڈگری پہ جا رہے ہیں آپ کہاں جا کہاں تک جا رہے ہیں اب بچے آپ کو بلیم کرنا شروع ہو چکے ہیں مسلسل آپ اس سے زیادہ دیر رہ رہی سکیں گے میں خود یہ کہتا ہوں میں آپ کے خلاف نہیں ہوں کچھ بھی نہیں کہوں گا مجھے کہنے کی کیا لیکن پاکستان کی بھلائی کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہے آپ بلیڈنگ کرپشن سے ہو رہی ہے اس کو کیوں نہیں روک رہے آپ آپ نے اگلے دن آپ پہ شبر زیادی نے الزام لگایا ہے کہ پاکستانیوں کا دو سو بلیون ڈالر فارم زرف باہر پڑا ہے فارم ایسٹس پڑے ہیں دو سو بلیون ڈالر کے اس کے بارے میں اس کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ دو سو بلیون ڈالر سارے آپ کا کیا ہے سیاست آل گئے اس میں سارے شامل ہیں آپ لیکن صرف عمران خان اور صرف نواز شریف اور صرف زرداری ان کی کریکٹر اسیسی نیشن میں آپ اتنے بیزی ہیں کوئی دوسرا بندہ کرپٹی کوئی نہیں پاکستان میں کیا کر یہ کیا ڈراما ہے یہ ڈراما لگ رہا ہے بلکل اس وقت بلکل ڈراما لگ رہا ہے اور میں گارنٹی کر دیتا ہوں میرا مرشد پاک پانچ سال بعد آپ اس کو دھوکے اس کو بھی سامنے اس کو بھی نلا کے نئے کپڑے پینا کے سامنے کوئی نیا جرنیل لے کر اس کو ساتھ آجیں کیا یہی مقدر ہے پاکستان میں چیما صاحب میں نے کمپیر کرتا رہتا ہوں پاکستان کو پاکستان کے کرائیسز کو میں نے اگلے دن ہسٹی کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا جرمنی کی سیکنڈ روڑ وار کے بعد جرمنی کے اوپر چار اس کے ٹھوڑے تھے چار ٹھوڑ اور وہاں پہ ایک سففٹی سیونی ایرز اول وہاں کا اس کا ان کا لیڈر تھا اس کا نام تھا کینیڈ ابھی ایک منٹ بوجھ دے میں ان کا نام ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ انہوں نے آ کے کس طریقے سے جرمنی کو دوبارہ پاکستان دو قوموں کی تو مثال بلکہ میں دینا چاہوں گا آپ کو دو قوموں کی ایک نہ صرف جرمنی اس کے ساتھ جپان دیکھیں کہ سیکنڈ روڑ وار کم کی سیکنڈ روڑ وار تھی چیما صاحب سیکنڈ روڑ وار جپانیوں نے یہ انیس سو سنتال چوتالیس جب پاکستان ازاد ہوئے ان دونوں ملکوں کے کیا حالات تھے کس کس طریقے سے پھر دوبارہ پاؤں پہ کھڑے ہوئے کس طریقے سے جرمنی جنائٹڈ ہوا ہے کس طریقے سے بلکہ جب میں جرمنی کے بارے میں پڑھ رہا تھا سیکنڈ روڑ وار کے بعد یورپ کے سارے ملکوں نے ملکے جرمنی کو جرمانہ کیا تھا انہوں نے وہ جرمانہ بھی پے کیا تھا اور آج پھر وہ دنیا کی تیسری بڑی ہے کھڑے لیکن کیا بجا ہے کہ آپ آپ کا کیپٹل لندن ہے لندن سے وزیراعظم آتا ہے لندن ہی جانے جاتے ہیں لندن ہی لیڈر جاتے ہیں لندن ہی جرنیل جاتے ہیں کیا بال ہے اگر اسی غلامی میں رہنا تھا تھی چابیاں دی ہو تو کارٹر جو پھر ہے تو اسے کیوں بندیاں تو کھا بھد دوما لے رہے ہو پنجی کروڑ بندیاں رہی ہیں صبح شام آپ کی مہنگائی کا کل گراف آیا بی آلیس پرسائٹ بی آلیس پرسائٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں پاکستانوں کے فیصلے جو زندہ کرتے ہیں جو جو روز انٹرویو دلواتے ہیں خانزادہ صاحب کو رات کو کال کر کے کہتے ہیں فلانے جی کا ڈین جی پہ دے ہو دے اے انٹرویو جی دعا دے ہو یار پاکستان دے بھارے کوئی سوچو تسی یار کتے جا رہے ہیں کوئی کرپٹ بندی پھار دو ملک ریاض تو آڑی مرضی نہ دو بیٹ ہو رہے ہیں پاکستان دے کچھ پاکستان کا سوچو یہ کہا جا رہے ہیں پڑ آز پڑوس دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں کبھی پاسپورٹ بیچتے ہو کبھی کچھ بیچتے ہو کبھی کوئی چیز بچاؤ جو نافر سہل ہو پاکستان میں ہے کوئی ایسی چیز جو پاکستان میں بکنا رہی ہر چیز ہے لیکن چیما صاحب اس کا خاور مانکہ صاحب کی وہ کہہ دے نا وہ کہہ دے نا کوئی نمی گال دسو ہے سارا ہنو پاکستان میں بلکہ مزے کی بات ہے کچھ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں خاور مانکہ صاحب اب بی بی اب انٹرویو کس دن آجے گا دوسرا واقعہ پیج نمبر فلاں پہ پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ الیکشن کا رزلٹ آپ نے پہلے نکال دی ہے لوگوں کو دو میں آج ہی آپ سے پوچھنا دو ہزار ٹھارا میں آپ نے ساری پائٹیاں توڑ کے پہلے یہ بنائی تھی اب یہ پائٹیاں توڑ کے دوسری پائٹیاں بنا رہی ہیں کل ان کو توڑ کے پھر چوتھی پائٹی بنائیں گے لیکن ترسل ایک بات بتائیں کہ جو خاور مانکہ جو عمران خان صاحب کی موجودہ اہلیہ کے سابق چوہر ہے جو وہ کہانی سناتے ہیں کہ میرا گھر تباہ و برباد کیا اس شخص نے ایک بات دوسرا طلاق دلوائی گئی جو بھی تھا تیسرا طلاق دلوائی کے ہمارے اسلام میں ہے عدد پوری کرنی ہوتی ہے چار مہینے اس عدد کی بھی پامالی کی اور نکاح کر لیا بعد میں جب پتہ لگا شور مچا بلکہ وہ عمر چیما صاحب کی خبر تھی یہ ان کی نکاح کی وہ تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ خبر لیکنج ہو گئی ہے بہرحال خبر ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ چار مہینے کا انتظار اور جس مولوین نے پڑھایا نکاح اس کو دوبارہ بلایا گیا کہ وہ خراب ہو گیا تھا تب تار صاحب باتیں کرنی جلسے میں جا کے ریاست مدینہ کی اور گھر میں پریکٹسز کس طرح کی ہیں یہ اتنے دوگلے اور اتنے دو نمبر لوگ ہمارے کیسے ہو سکتے تار صاحب یہ کیسے کر لیتے ہیں یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں میں عمران خواہ میں نہیں کہتا میں اس کی وہ نہیں فائنینچلی کرپ تار صاحب کہتے ہیں امریکہ میں یورپ میں ویسٹ میں جو سب سے زیادہ کرپٹ ہوتا ہے وہ مورل کرپشن ہوتی ہے کیونکہ آپ کے نظروں میں آپ کے لیے سب سے جیسے آپ کی خلاقیات ہیں نا تار صاحب اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ خاندان کی شادی تڑوانا شادی کر لینا اور پھر اوپر سے دو دو نکاح تار صاحب یہ لوگ نے کی ہیں دو نکاح عمران خان نے ریاست مدینہ سڑکوں میں بتانا اندر جڑی ریاست مدینہ دی وائلیشن کر رہے ہیں اور نا چھی ماں صاحب نارمل بندہ میں میں کہتا ہوں پینکی پیرنی جا نا پینکی جناڑ پیرنی اکتے ہو آٹھ سال کی بچی چھوٹکے گئی اب اس کا کردار اس سے اندار رہا ہے میرا مرشد جیڑا ہے بچی اپنی پیدا کر کے اس کو اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا آج کے دن تک اسیتہ وائٹ کی بچی جو بیٹھی وہاں پہ لندن کردار آپ ان کے دیکھ لیں پھر آج کہتا ہے بچے کو بڑھڑے کے لیے میں اکال کر رہا اس بچے کو وزیراعظم کے اب ان کا بچوں کا دل تھا آنے کا باپ کی عوض کا سرمنی میں اس میں گئی لاؤ تھا آج تک ان سے کوئی رابطے میں نہیں ہے کسی طریقے سے بچے تو پال میں دو لوگوں کے نام بتانا چاہتا ہوں خاص کر رہا ہے اس پر میں چلے منشنی کر دیتا ہوں مبشد لکمان صاحب کہتے ہیں خاص کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مانکہ صاحب خود اپنی بیوی کو خان صاحب کے پاس چھوڑ کے گھر سے نکل جاتے تھے ان کی سٹیٹمنٹ اور ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ڈسکلوز کرنے لگاؤں کہ بہت قریب تھے خان صاحب کے مبشد لکمان صاحب انہوں نے کہا کہ ان کا ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو ذہنی طور پر بمار کر کے انہوں نے پانچ سال کے لیے کسی لاہور کلینک میں رکھا تھا جس کو ٹیکے لگا لگا کے کہتے ہیں کہتے ہیں اس نے اپنی ماں کی کوہلتیں دیکھی تھی ایسی جو اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھے اور ایسی ایسے الیگیشنز وہ بہشل لکمان صاحب کہتے ہیں ان کے بارے میں کیونکہ مجھے پتہ یہ وہ بہت قریب تھے ان کے بلکہ وہ کہتے ہیں میرا لڑائی ان سے جھگڑا میرے ساتھ ہوئی تھی صرف بزدار کی کرپشن پر وہ کہتے ہیں میں نے اور علیم خان دونوں نے ہم نے وٹ سب میسیجز دکھایا تھے ان کو کہ دیکھیں بزدار کی کرپشن کی کیا حالت ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں بینڈر چھوڑی ہے تو لیکن اس میں چیما صاحب وہ کہتے ہیں ایسی محبت سے ہم باز آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ خود کرپٹ نہیں ہے لیکن جو ساڑھے تین سال پاکستان کے ساتھ واردہ ڈال گیا وہ اگر دوبارہ آ کے اس نے یہی کرنا ہے تو پھر اس موقع میں کہتا ہوں پھر اس ملک نے کس طرح چاہتے ہیں ابھی تک چیما صاحب جو کچھ بھی ہم ڈسکاس کریں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پڑرے ہیں مجھے آپ کی ریلیف نظر نہیں آرہی مجھے آپ کی ریلیف نظر نہیں آرہی ملک ریاض صاحب کو جس طرح آپ اکاموڈیٹ کر رہا ہے آپ کا پورا سسٹم مجھے ریلیف نظر نہیں آرہی پٹی صاحب کے جوائی کو جس طریقے سے is ایسی ہز سے نکال لیا مجھے ریلیف نظر نہیں آرہی بالکل نظر نہیں آرہی آپ کی کورپشن کے گھیرے چل رہے ہیں آج بھی لو پرائیوٹ جہازوں پہ بوریوں پہ پیسے لے کے اڑھ رہے ہیں اس ملک کے اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ you are not a poor country you are corrupt country اور you are not only corrupt for money you are morally corrupt یہ ایک piece تھا خاور مانکہ ایک certain mindset کو certain طبقے کو represent کرتا ہے وہ کون ہے میں بتا دیتا ہوں آپ میرے پی ٹی آئی کو زیادہ ماننے والے جو ہیں ان کے باپ corrupt افسران ہیں لیکن بیوی اور بچے خان صاحب کے سپورٹر ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سیاست ہی جہاد ہے تم عمرے کرنے نہ جاؤں بیہا رہا کے پی ٹی آئی کے لئے کام کر وہ سمجھتے ہیں کہ میرے باپ کی corruption میری ماں اور میری پی ٹی آئی کی سپورٹ میں صاف ہو رہی ہے لال ہو رہی ہے یہ اس گروپ اور گروپ کیا ہے گروپ کہتا ہے تسی دیاری نارے بھی لالو کڑیاں ڈیٹنگ بھی کار لو راتی نشا بھی کار لو لیکن تسی جلسے جاؤں عبادت ہو رہی ہے یہ عبادت ہے یہ دیکھیں دو چار چیزیں جب آپ پائیٹی کو اور مذہب کو مکس کریں تو اس میں پی ٹی آئی نکلا دی اگر صرف مذہب والے طرف چاہے وہ جماعت السلامی دے دوری ہیں پائیٹی ہیں ٹی ایل پی ہے تے جے ٹی ایل پی پپس پائیٹی دے عرشہ مکس کرو وہ پی ٹی آئی ہے وہ خان صاحب ہو دی کام ہے آپ سب وہ کہتے پائیٹی بھی کرو ڈیٹنگ بھی کرو تُسی ویاء بھی کرو نا بھی بیا کرو مطاب بھی کرو تماشے بھی کرو سارے سب جائے لیکن چیما سب بات یہ ہے میں نے اگلے دن ایک ملک البانیاں کے بارے میں پڑھا ہے جہاں پہ 60% مسلمان ہے 40% کرسچن ہیں دنیا کا پہلا ایتھیس کنٹری وہ تھا اس کے ایتھیس بننے کی وجہ کیا تھی چیما سب وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ مسلمان اور کرسچن مسلسل لڑ رہے تھے اور یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ بڑی بڑا بڑی کوشش کر کے جو گورہوں نے بڑی مشکل سے بریڈش لوگوں نے سٹیٹ اور چرچ کو علاق کیا بڑا مشکل سے لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کا کاروبار ہے آپ لوگوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو لندن پڑھا کے پچیس کروڑ دوں کو انگلیش سے بھی دور رکھ رہے ہیں آپ دوسرا دیکھیں میں کوئی آپ یہ بتائیں نا کچھ ایک انگلیش چینل ہے کچھ ایک انگلیش اخبار ہے آپ کے پاکستان کے اندر اس وقت جو کیبنیٹ بنائی گئی ہے صرف یہ کرائیٹریہ تھا انگلیش بول لیتا ہو تو اگر باہر جائے تو انگلیش میں بات کر لی کاکر صاحب کی کوئی خاصویت بتائیں مجھے کوئی ہے بتائیں ان کے پاس کوئی کتنے بڑے قد کارٹ ہو انہوں نے کوئی باپ پارٹی در لیڈر سان رہی صرف ایک ہے کہ اگر میرا مقصد یہ ہے میں یہ نہیں ان چیزوں کے خلاف نہیں کرو لیکن پاکستان بچاؤ اس وقت مسئلہ پاکستان بچانے کا ہے یا تو شبر زیادی کی بات کا جواب دورا دو سو بلیڈ ڈالر نہیں پڑا وہ خود دنوں نے کہا کہ پاکستانیوں کا نمبر دوسرا ہے دوبائی میں پراپٹی کھریدنے کاج بھی وہ کس طرح خرید رہے ہیں وہ کس طرح خرید رہے ہیں اکانومی ہے کوئی نہیں پاکستان پیڑی ہی حال دے بانکے دے ہی حال دے لوگ پیدل بھاگ رہے ہیں یہاں سے لیکن یہ کہ چیمہ صاحب اس وقت اگر جس طرح کے الیکشن کرا رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا جس کے الیکشن ہونے سے پہلے ہی الیکشن اپنی کریڈبلیٹی لوس کر چکے ہیں میں خود یہ کہتا تھا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی ضرورت ہے پاکستان میں اٹلیس سال دو سال لیکن اس طرح کے ٹیکنوکریٹ نہیں جس طرح کے آپ لے کر آئے ہیں ٹیکنوکریٹ کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ واقعی اپنے ٹریڈ کے اندر ماسٹری رکھتے ہوں سکل رکھتے ہوں اور با کردار ہوں اور ان کے نام ای سی ایل میں ہوں اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے دس سے پندرہ ہزار لوگوں کے نام ای سی ایل پہ ہونے کی اس وقت عدالتوں کی ضرورت ہے کہ ہر شہر کے اندر عدالت پانچ پانچ عدالتیں بنیں اور سمری ٹرائل ہوں جو کرپٹ لوگوں کے اس وقت چاہیے آپ ایئرپورٹ بند کر دیں بلکہ بند تو ہو رہے ہیں پی آئے یہ تو بینکرپٹ ہو چکی ویسے اڑی نہیں رہی اس کے بعد تیل کے پیسے ہی نہیں لیکن ایئرپورٹ بند کر دیں آپ دنیا سے کہیں ہمیں آپ کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پہلے اندر گھر کی صفائی کر لیں آپ یہ کام جب تک نہیں کریں گے آپ جس طریقے سے تو انچس کے پیگنے لندن دیتے ٹورانٹو دیتے اگے پیچھے خدا دانا جے بچو میرا یہ اللہ نیا کہہ رہا ہوں لندن میں بھی قبرستان ہے نیویاک میں بھی قبرستان ہے لوگ مرتے ہیں یہاں پہ بھی اگر آپ کو موت پہ نہیں یقین تو سب سے پہلے موت خود دیکھو موت سے درو خوف خدا کرو چیما صاحب پراؤلوم یہی ہے آگیا نمہ وزیراعظم ایج کتنی ہے اس کی پانچ سال دس سال اور کڑ لے گا اور باب با اندر کتر سال دپے ہے دس سال اور کڑ لے گا لیکن چیما صاحب پتہ نہیں کیا بات آپ کو ڈھر ہی نہیں کسی کو پچیس کروڑ لوگا بیٹھیں پاکسان میں آپ سب ہی سمجھتے ہیں کہ آپ نے مرنے ہی نہیں ہے آپ اس طرح کرپشن کر رہے ہیں آپ اس طرح کرپشن کر رہے ہیں آپ کو ڈھر ہی نہیں کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہے ضمیر ہونا تو بہت بڑی بات ہے لیکن خوف ہی نہیں ہے کہ مر جانا ہم نے تہر سال پھر یہ بات تو ثابت ہوگی نا کہ ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ وہ جی ساتھ چھوں کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں یہ ساتھ بھارت ہے ہمارے پیرانہ راجے مریدانہ راجے ایدرو بیاک راکی اسٹیبلشمنٹ آئی ایس آئی ایجنسیاں کس طرح ملکہ ہم نے ہستے بستے ملک جس کو ہم نے خواب دیکھے ایشین سینچری کے کس طرح ہم نے کن لوگوں کے والے کر دیا اور پھر کہنا جی انڈیا اگر نکل گیا پھر جی دودھیاں گلنا ہوں نہیں آنے پھر کہنے نہیں نہیں ہونا ایڈا اگر ہی نکلیا تھوڑے ہی اگر نکلیا ملکہ صاحب یہ پھر بھارت میں تو ایسا کوئی تجربہ کسی نے نہیں کیا وہاں پہ تو لوگوں نے میرٹ پہ لوگوں کو چونے ہیں نا تو پھر وہ ترقی کرتے ہیں کے بھی نکل گئے چیما صاحب دو چیزیں میں بالکل پاکستان میں میں یہ جو ایک کہا جاتا ہے ہمارا جواب کیا ہوتا ہے دوسرے کا اور فوج بڑی پیڑی اور یار اجاج بڑے پیڑے اور یار سارے پاکستان نہیں جے تو اڈے پیڑنا پر آجے ملکی سارا پیڑا ہے یہ منو ایک ہمیں اصدہ کہ تو اڈا فوجی جرنیل ٹھیک ہوگے لیکن ہر دو 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 نمبر ہے ہر فروڈ دو نمبر ہے کوئی چیز بتائیں فلان دپارٹمنٹ ٹھیک چل رہا ہے مان لیا جی فوجی بڑے پیڑے پیڑے کاؤ ریل بے سہی چاہر دی دسو ایسو ہے پٹواری ٹھیک کام کار رہی توسی دسو فلانی جیان کام کار رہی یار گوان میں سارے تباہ کر لیا جی مورال بینکر پر ہوگے کوئی ایک دپارٹمنٹ چینج واستے دسو چیز چینج واستے دسو اے یار نہیں 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 سب نادرا بہت ساتھ ایکوشناختی کا بڑے سہی سونے بڑھ رہے کوئی دس دے ہو یار ایک دپارٹمنٹ ہی دس دے ہو میں مان لی کل تو توڑے پیڑنا پر آنے سارے ججی بھی ججی بھی توڑے پیڑنا پر آنے فوجی بھی پیڑنا پر آنے میں نہیں کہہ رہے پاکستان بچاؤ خدا دانا آجے اچھا ان لو بھی سون لو چیما صاحب میں بلکہ میں مسلسل پڑھتا ہوں کہ دکھ ہے پاکستان ہے مادرے ملت ہے ساتھ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لاہور سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر چارٹ رلیزنی ایکانیمی تسی کی تسی رورس گیر تے کتر ملین رواز تے ہر شرط ست ڈنوں پھر دے ہو پہرین پہ آئیے میں چیما صاحب پہلا ڈیلیگیشن امریکہ آیا میرے مادرے ملت سے مسٹر لائکھ تھے باولپور سے ان کو کادیازم نے کہا کہ جاؤ بھئی امریکہ ہو کر آؤ کہ اس کے رلیشنشپ امریکوں سے بڑے اچھے دے آتے ہی اس نے دو بلین ڈالر مانگا تھا امریکن سے دو بلین ڈالر اس کے بعد پھر آپ نے بریکے نہیں لگائیں آپ نے مسلسل ٹرائی کی کہ کسی طریقے سے پاکستان لوے کو خریدے کو پاکستان خریدے خریدے ایوب خان فوج بیچ رہے آیا یہاں اس نے بڑی دفعہ کہا اس نے کہا پاکستان ملٹری is your milٹری i'm not here to see the barracks why don't you tell us we fight against russia آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیس کو کنونس کیا کہ صرف رشیا کا سوشلزم ہم روک سکتے ہیں اسلام کے ساتھ اور ہم ڈیموکریٹر کے اسلام جو ہے ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتا بڑا آپ نے اس پر بڑا آپ بڑا اچھے سیلزمین ہیں اس میں کچھ شک نہیں ہے دو سو بلین ڈالر کیسے لے گئے باہر آپ کیسے وہ میرا مصد آپ کا قومی ترانت ہونا چاہیے میں نے نوڈ بخواہد میرا موڈ بنے کوڑا قومی ترانت یہ ہونا چیز ہے لیکن آپ نے کس خوبصورت سارا کچھ کیا اب دوسری سائیڈ انڈیا نے کیا کیا اچھا پھر اس کو چھوڑے چیما صاحب پہلے دن ہی جب ہمارے قیدی آزم صاحب گورنر جنرل بن گئے اور پاور ساری دے دی لیاقتلی خان کو کنفیوزن اسی وقت بن گیا کہ آپ نے پارلیمنٹری سسٹم رکھنا ہے کہ صدارتی رکھنا ہے آج بھی آپ کنفیوز اٹھارمی ترمیم کو آج بھی آپ توڑنے کے لیے پھر رہے ہیں سنے امران خان کی سب سے بڑی اسائنمنٹ یہی تھی کہ اٹھارمی ترمیم کو توڑنا ہے عیوب خان صاحب نے جیسٹس شہاب الدین کو ٹاسٹ دیا تھا کہ تم کسی طریقے سے پارلیمنٹری سسٹم کو ختم کر کے ایسا نظام بناو ساری پاورز مرے پاس آئیں اور اس نے ڈلیور کیا آج بھی آپ کنفیوز ہیں کہ آج بھی آپ کنفیوز ہیں کہ آج بھی آپ پارلیمنٹری اور آپ پریزیڈنٹر وات آر یو حالانکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سسٹم تو ہے ہی نہیں ہے پاور تو کسی اور کے پاس ہے سسٹم تو ہائی برڈ ہے تو چیمہ صاحب اور دوسرا آپ نے دو بلگر مانگا تھا امریکہ سے انہوں نے انڈین انسٹیٹوٹ اف ٹیکنالوجی بنوایا تھا نیرو نے اور مولانا آزاد نے آج اس کے ریزلٹ دیکھ لیں اپنے ریزلٹ دیکھ لیں آپ ویس کو مسلسل کہتے تھے کہ نیرو سوشلس مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے اتبار نہ کرنا آپ مسلسل ویس کو کہتے رہے ہیں اور واقعی وہ اپنا سوشلس سسٹم رکھ کے ہر چیز اندر اپنے اسمبل کر کے انفرسٹرکچر بیلڈ کرتے رہے آپ شروع سے فارس سیل رہے ہیں آپ نے دو سو بلیگن اور پراپٹی ہیں چھڑی گئی نہیں سنتاری تو لگئے اور کام کرنے آئیدہ نہیں ہو رہے ہیں چیما صاحب یہ بالکل اسی غلط کہتے ہیں کہ انہیں یہ آ رہے ہیں عمران خان نے یہ کر دیا ہے فیض امید نے یہ کر دیا یہ فلا چیما صاحب مجھے کوئی اچھی بات 1947 سے نکال کے دکھا دیں نہیں جی نہیں ہمارا تو بڑا گولڈن پیریڈ چیانرہ تھا مجھے میں پڑھتا ہوں جو بھی ہسٹری پڑھتا ہوں کہ ڈیم بنائے ایوب خان نے تو جتنی نئی زمینے ایگری کلچر کے ذریعے ہیں بھنی سارے اپنے رشتہ دار در فوجیاں جو بانڈ گیا کسی میرٹ پہ نہیں دی گئی تھی گوھر ایوب صاحب فوت ہوئے ہیں اگلے دن پر سو چوتھ میں قسم سے میں اس دن بھی تکلیف ہوئی ہوئی کیونکہ میں بچپن پر گوھر ایوب کی کرپشن کی سٹوریاں سنتا جوان ہوا کس طریقے سے ایوب خان ایوب خان کا لڑکا اور اس کا جو سوسر تھا جس طریقے سے انہوں نے جنرل موٹر کو پاکستان سے نکالا تھا جیوہ صاحب یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں لیکن اس میں دکھ ہے اس بات کا ہے کان ترس چکے ہیں اچھی خبر کے لیے